بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن کے پوٹے کلیجی دل اور کرتنے اس کے لئے لیا ہے میں نے ایک کا پوائل اور ڈالا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا جو ہوتا ہے پیاس چاپ کر کے ساتھ ہی ڈال دا ہے تھوڑی دیڈالی ہے کلونجی اور ساتھ ہی اس میں جائیں گے تھوڑے سے میتھرے میتھے کے بیچ جس کو بولا جاتا ہے جیسے ہم اچار میں ڈالتے ہیں یہ وہ والے ہیں یہ ڈالیں گے اور چمچ چلا کے اس کو تھوڑا سا گولڈن پراؤن کریں گے لیکن ساتھ ہی اس کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی پوٹے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے انتہائی چھوٹے پیسز میں کر دیئے ہیں ایک پوٹے کے میں نے آٹھ پیس کیے ہیں گلیجیوں کے تقریباً چار چار پیس کر لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح واش کر لیا ہے تمام چربی جو ہوتی ہے وہ ہم ریموف کر دیتے ہیں پائپس وغیرہ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ریموف کر دیتے ہیں اور کر دینے اسی طرح ہی صاف کی ہی ہوتی ہیں چلیے اس کے ساتھ ہی میں اس میں پیاز میں پوٹے اس میں ایڈ کر دوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا ہارٹ پارٹ ہوتا ہے جلدی گلتے نہیں ہیں اس لیے اس کو پیاز کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا پہلے یہ اس کے ساتھ پکچیں باقی چیزیں اس کی بات میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور کیس پوائنٹ پہ ایڈ کریں گے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ کیسے کیسے کس کس طرح ایڈ ہوں گی چلیے اس کو جب میں چلا دیں پیاز جو ہے گولڈن نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے بہت مزیدار اور لجزیش بنتی ہے میری ٹپ کو فالو کرتے ہوئے آپ بنائیے بہت ٹیسٹی اور یہ لجزیش بنیں گے جیسے ہی یہ تھوڑے سے گولڈن براؤن ہوں گے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے تھوڑے تھوڑے یہ ہو رہے ہیں مزیدار قسم کے اور بڑی مزیدار جب یہ ہم کلونچی اور میتری جس کھانے میں ڈال کے بناتے ہیں اس میں سے خوشبو بڑی مزیدار آتی ہے یوں چمہ چلاتے ہوئے ہم اس کو پکاتے رہیں گے یہ دیکھئے یہ ہو چکے یہاں پہ پیاز تھوڑا تھوڑا گولڈن ہو گیا ہے اور وہ بھی کافی حد تک شلنک ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اترک کا پیسٹ ڈیر ٹیبل سپون بھر کے اس میں جائے گا دونوں چیزیں کٹھی پیسی ہوئی ہیں اس کو کریں گے جب میں چلا آکے اس کو ساتھے کریں گے تھوڑا سا جو لسن کا کچھا پن ہے وہ ہم بھون لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹوماتر کی پیوری جو میں نے تھوڑے دن پہلے ہی آپ کو اس کی ویڈیو ڈال کے دکھائی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ بنانا یہ وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ سالن ڈالنے والے جو جن سے ہم ڈالتے ہیں سالن وغیرہ ایک تو ٹیبل سپون ہوتا ہے ایک اس سے بڑے والا ٹیبل سپون ہوتا ہے اس کے یہ دو چمچ میں نے ایڈ کر دیئے ہیں آپ چاہے گا تھی اس میں سرخ مرچ کا ایک ٹی سپون نمک ٹی سپون ہلڈی جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے اور ساتھ ہی گیا اس میں سکا دھنیاں کٹا ہوا پن ٹی سپون یہ ڈال کے ہم اس کو پکائیں گے اس میں تھوڑی مرچیں تیز اچھی لگتی ہیں کرارے کرارے سی ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو کردنوں والا پاٹ تھا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کردنیں ساری ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم دیں گے اس مسالے میں اچھی طرح سے جب میں چلاتے ہوئے یہاں ڈال دیا ایک گلاس پانی پورا ڈال کے اس کو ڈھک کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیل یہ پکتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کیا کنڈیشن ہے اب چیک کریں گے یہ دیکھ لیجئے اس کو پکتے ہوئے یہاں پہ پانچ سات منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس دیکھ لیجئے کتنا زبردست قسم کا یہ گڑی ہو رہا ہے یہاں اس کو ابھی اس کی کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی بہت اس کا کام کریں گے یہاں اس پوائنٹ میں میں اس میں ڈال دوں گی کلیجی تقریباً اس کو سات منٹ پوٹے اور گردنوں کو پکتے ہوئے ہو چکا تھا تو اس کے بعد اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے کلیجی کلیجی ڈالنے کے بعد اب تقریباً چمچ آپ نے تھوڑا سوفٹ ہینڈ سے چلانا ہے کیونکہ کلیجی بہت سوفٹ ہوتی ہے اور بہت جلدی یہ ٹوٹ جاتی ہے جتنا جمچ تیز تیز یا زور سے چلائیں گے تو یہ جلدی ٹوٹ جائے گی اور چکھانے کا ٹیسٹ ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا جب تک تھوڑی سوفٹ ہوتی نہیں ہے تھوڑی ہارڈ اس وقت تک آپ اس کو سوفٹ ہینڈ سے چلائیے پھر ڈھک کے اس کو پکائیے تقریباً سا پانچ سات منٹ اس کو اور ہو کے ہیں پکتے ہوئے یہاں پہ پانی سارا خوشک ہو چکا ہے اس کا یہ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹل جو ڈش ہے نا پوری یہ تقریباً بیس سے بائیس منٹ اس کو لگے ہیں پکنے میں یہاں پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کل چکے ہیں یا نہیں یہ آلموسٹ ٹن تقریباً ہو چکے ہیں لیکن ابھی ان کا کام ختم نہیں ہوا یہاں پہ بھی ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں اور ایڈ کرنی ہے اور اس کو کافی حد تک پکانا ہے چلی یہ دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے پہلے اس کو ہم سب سے پہلے اس کو گھی میں اچھی طرح بھونیں گے یہ جو گھی اس نے چھوڑ دیا ہے یہ نہیں کہ یہ تیار ہو چکے ہیں اس گھی میں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم نے فرائے کرنا ہے اسی میں اس کو کرتے رہیں گے تقریباً چار منٹ تک اس کو فرائے کریں گے اور اتنی دیر کے لیے میں ادھر جو اگلا کام ہے وہ کر لیتے ہیں جتنی دیر وہ ہو رہے ہیں میں نے لے لی ہے یہاں پہ تین عدد بڑے سائز کی جو مارکٹ میں آج کا لائی ہوئی ہے موٹی موٹی والی ہری مرچیں وہ میں نے لی ہے ان کو لگائیں گے اس طرح سے کٹ کٹ لگانے کے بعد میں نے لیا ہے ایک عدد جو اچار گوش کا مسالہ مارکٹ میں آتا ہے کسی بھی پرینٹ کا لے لیجئے وہ ان کو کٹ لگا کے ان میں اسی طرح آپ نے یوں اس طرح اس کو کھولنا ہے بیچ نہیں نکالنے ہم نے اور ہاف ٹی سپون یا پونہ جتنا جتنا اس میں آتا ہے وہ آپ ڈالتے جائیے اس طرح کر کے ڈال کے اس کو سارا اس میں اچھی طرح پھیلالیں مرچ کے اندر اچھی طرح سارا اس کو ہلا کے اچھی طرح اس کو پھیلالیں یوں اس طرح سے کھول کے ہم نے اس میں یہ ڈال دینا ہے اسی طرح تینوں میں نے بھر دینی ہے دو بھر چکی ہیں تیسری بھی ہم اسی طرح ہی اس میں بھر کے اچھے طریقے سے یہ چار کوش کا مسالہ سارا گوش کا یہ اس میں ہم ڈالیں گے یوں طرح سے ڈال کے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے ٹائٹ کر دیں گے کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ادھر آتے ہیں کوش کی طرف ہی جو پک رہے ہیں ہمارے کلیجی اور اس میں ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا کھول چکا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے اور اس میں رکھیں گے اب یہ کھول دیں گے اور جو پلیٹ میں تھوڑا بہت مسالہ رہ گیا تو وہ بھی چمچ لائیں گے اس کو سائیڈوں سے اچھی طرح سیٹ کرتے ہوئے یہ جو پانی ماتھا اس کو بھی ابھی ہم نے خوشک کرنا ہے یہ اس رکھا ہے کہ یہ تھوڑی سی مرچیں سوفٹ ہو جائیں اور اسے اس میں پک جائیں اور جو مسالہ جو ان کے اندر بڑھا ہے مرچوں کے اچھی طرح پس جائے یہ دیکھ لیجئے یہاں میں جو نمک کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا اس میں اور ہم ڈال لیں گے کالی مرچ پانی خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ لیکن ابھی مرچیں جو ہیں وہ روما اچھی طرح نکل کے اس میں نہیں شامل ہوا ابھی بھی ان میں وہ ٹیسٹ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا یہاں پہ پھر میں اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تھوڑی سی نمک اور کالی مرچ ایڈ کر دی اور اب اس کو پانی لگا کے پھر سیم ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھتے ہیں یہاں دیکھ لیجئے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کا اور یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑا سا مسالے کو بھونیں گے پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائی ہوں کہ کس قدر مزیدار قسم کی میری یہ ڈش ریڈی ہوئی پسانت آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے فرینڈ اور فیبلی میں میرے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں ضرور پتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے مزیدار قسم کی یہ ڈش ریڈی ہو چکی ہے چلیئے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میں نے کر دیا اس کو ڈش آؤٹ دیکھ لیجئے اس کی لاسٹ لک مزیدار قسم کی یہ دیکھئے جی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے ساتھ لیجئے گرم گرم نان اوپر نچوڑیے لیمن سیلڈ بنائیں ساتھ سپر تاک قسم کی ڈش ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر